پاک فوج صوبہ سندھ کے سہرائے تھر میں ایک ماہ کی طویل جنگی مشکیں کر رہی ہے تاکہ سہرائے کے انتہائی سخت محول میں جنگ کی تیاری کی جا سکے جیدار الحدید کے نام سے 28 جنوری کو ان مشکوں کا آغاز ہوا تھا اور ان کا اختتام 28 فروری کو ہونا ہے چار ہفتوں سے جاری یہ دفاعی مشکیں سہرائوں میں دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں بابر ون میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد پاک فوج نے ایک اور تہل کا خیز اعلان کر دیا ہے جس نے دشمن کی نیندیں حرام کر دی ہیں پاکستان نے ایک اور لانگ رینج میزائل کے تجربے کا اعلان کیا ہے اور تجربہ انیس سروری کو کیا جائے گا اور اس کے لیے ایریا وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے یہ میزائل کون سا ہے اور کتنا خضرناک ہے اور کیا کیپیبلٹیز ہیں اس میزائل کی یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اچانک تھر کے علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر فوجی مشکوں کا آغاز کیا گیا ہے اور انہی فوجی مشکوں کے دوران پاکستان اپنے دو خطرناک ہتھیار دنیا کے سامنے لانے والا ہے جس میں پہلا ہتھیار ہے ایڈ کیو نائن ائر ڈیفنس سسٹم جو پاکستان نے چائنہ سے خریدا ہے لیکن پہلے اس ڈیفنس سسٹم کی ڈیل کو افیہ رکھا گیا تھا یہ ڈیفنس سسٹم فیضا میں دو سو کلومیٹر تک کسی بھی ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسرا میزائل جس کا تجربہ کرنے والا ہے پاکستان وہ ہے تیمور میزائل جو کہ پاکستان کے اپنے سائنٹسٹ نے تیار کیا ہے اور یہ میزائل لانگ رینج ہونے کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار کیری کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے